اسلام علیکم ویور پنجاب انیویسٹی نے ایم ایم ایسی کی پرائیویٹ کینیڈیٹ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ شروع کر دیا اور اس کے کون کون سے سبجیکٹ کی ریجسٹریشن اور یہ کیا پروسیجر ہے اگر آپ لوگوں کو امیدوار مطلب نیولی ہے تو وہ ریجسٹریشن کروائیں گے اور اس کی لاسٹ ایٹ کیا ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے میں سب سے پہلے کچھ باتیں بتاؤں گا اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایم ایم ایسی 2021 کو ریجسٹریشن کی جو ہے وہ شروع ہو گیا اس کے لیے ریجسٹریشن کا پرائیویٹ فارم جمع کروانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پہلے سے ہو گیا تو اس کے لیے دوبارہ کروانا ضروری مطلب ہی اگر ادھر سے کارے یا کار لیا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور اگر ریجسٹریشن کی محالی اپنے ریجسٹریشن حاصل کی اٹھائیسو روپیہ دے کے یا پنتالیسو پنجاب یونیورسٹی کو تو وہ آپ کسی جو سی یونیورسٹی کریں تو اس کے لیے این او سی لگے گی بینک سے چلان فارم لیں گے اور دو ٹو تھاؤزن لے کے وہ آپ اپ کر ایڈمیشن بے سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹی پبلک سیکٹر کے مساوی نہیں ہے تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں امیدوار اپنی مطلقہ یونیورسٹی سے این او سی لہا کر ریجسٹریشن فارم کے ساتھ لگا دے ٹھیک ہے اس کے بعد پنجابی یونیورسٹی جو اہم میں کرواری ہے اردو کے اندر انگریزی کے اندر پنجابی کے اندر سیاسیات تاریخ ریاضی عربی فارسی فلسفی معاشیات فرنچ کشمیریات اور ان کا جو فارم کا بھیجنے کا طریقہ کار آن لائن ہے اور اب آپ لوگوں فیس بے تسٹرکچن بتانے لگا ہوں کہ سنگل فیس پنتالیسو روپیہ یکم دسمبر سے لے کے اکتیس دسمبر تاکہ اور اگر لیٹ فیس ہے پلاس تاؤزن روپیز ایکسٹا روپچ پنس ہوا یکم فروری سے لے کے اٹھائیس فروری تاکہ تین گناہ یعنی نو آزار روپیہ ایک مارچ سے لے کے سولہ مارچ تاکہ ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی ریجسٹریشن ہوگی بھی بھر اس کے بعد آپ لوگوں کا جب اڈمیشن جائے گا جو گست کے اندر جائے گا اس دفعہ تو تابہ آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہوگی تو تابہ آپ کا اڈمیشن جائے گا تھانکس پور واشنگ پاکستان زندہ بات